ناظرین میں ہوں آقا مزبان پیرو میں اور امید آپ سب خریہ سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھائی ہاؤس او بریم تین بڑی امپورٹنٹ خبریں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں سب سے پہلی خبر یہ کہ تحریک اللہ بیک پاکستان کے کارکنان کو دوبارہ سے پکڑا جا رہا ہے آپ کے سکرین کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کے اندر پولس اور رینجرز کی جو ہے نا وہ گشت دوبارہ سے سٹارٹ ہو گی ہے لہور کے اندر خاص طور پر اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پکڑ دکڑ یعنی کہ ان کے بڑے جو علماء کرام ہیں ان کو پکڑ دکڑ کی صورتحال دوبارہ سے پیدا کی جا رہی ہے ایک چیز یہ دوسری خبر آپ کے سامنے یہ بھی شیئر کریں گے یہاں پر جو فرانس کی طرف سے ٹویٹ آیا اور اس کے اوپر دوبارہ سے انتشار کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے تیسری خبر یہاں پر یہ رکھیں گے تحریک اللہ بیک پاکستان کے کارکنان نے جو کل ہفتے کے دن دوبارہ سے پروٹیسٹ کی کال دی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لہور اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کو دوبارہ سے جو ہے نا وہی صورتحال میں ڈالا جائے گا جو گزشتہ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے پروٹیسٹ کی کال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں کل ہفتے کے دن دوبارہ سے لہور کی اور اردو گردی یعنی کہ پاکستان کے دوسرے شہروں کے اندر پروٹیسٹ کی کال کی گئی ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے کے دن جو ہے نا یہ ٹی ایل پی کے کارکنان سڑکوں پر نکلیں گے اور وہی صورتحال پیدا کی جائے گی جو گزشتہ ایک دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے بہت ضروری تھی اس ٹویٹ سے ریلیٹڈ ابھی جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی طرح سے کوئی موقف نہیں آیا امران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا نہ ہی ان کے کوئی سپوکس پرسن نے کوئی جواب دیا جیسے ہی کوئی جواب آتا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اپنے مزمان پیر امیر کو یہاں پر اجازت دیں خدا حافظ موسیقا موسیقا